اگر شفیق ایمن چشتی کے حوالے سے بات کی جائے تو شفیق ایمن چشتی نے 2009 میں نیشنل وابٹا کی طرف سے اپنے ایک بڑی کا آغاز کیا ہے اور وہ اس سال 2009 میں بیسٹ پرفارمر رہے اگر سال 2010 کی بات کی جائے تو سال 2010 میں انہوں نے ورلڈ کپ میں اپنی آؤٹسٹیننگ پرفارمسنگ کی اور دنیا بار میں اپنا لوحہ بنوائیا اور سٹورنا ملک کے بیسٹ پلیئر قرار پائے سال 2011 میں شفیق ایمن چشتی نے ایشیا کپ میں بھی اپنے آؤٹسٹیننگ پرفارمس سے اپنا لوحہ بنوائیا اور پاکستان ٹیم کو ایشیا کپ کا فاتح قرار پایا اور سال 2012 کی بات کی جائے تو سال 2012 میں بھی کس سے ڈکی لکی کوئی ان کی پرفارمسیں نہیں ہیں سال 2012 میں بھی شفیق ایمن چشتی نے اپنا لوحہ بنوائیا اور اگر انہوں نے پاکستان ٹیم کو ایشیا کپ کا چیمپئن بنوائیا اور سال دوہزار تیرہ ورلڈ کپ میں شفیق احمد چشتی نے ایک بار پھر دنیا ایک بڑی میں اپنا نام بنوایا اور ٹورنمبر کے بیسٹ خلاڑی قرار پائے سال دوہزار چودہ کی بات کی جائے تو شفیق احمد چشتی چودہ میں کیپٹن بنے اور لیگ میں جا کے بیسٹ ہوئے اور اس ٹورنمبر کے بیسٹ خلاڑی بھی قرار پائے دوہزار چودہ میں ورلڈ کپ کے بھی شفیق احمد چشتی کیپٹن تھے ان کی کپتانی میں باکستان کی ٹیم نے فائنل کھیلا اور دوہزار چودہ میں ان کے بہت سے ریکارڈ ہیں دوہزار چودہ میں ان نے نتیسک بڑیاں ڈالی یہ ورلڈ ریکارڈ ہے انہوں نے پھر وہی ریکارڈ اپنا ریکارڈ خود توڑا اور ان کا نتیسک بڑیوں کا ان کا ریکارڈ تھا اور انہوں پھر کتیسک بڑیاں جنہیں ہم تھارٹی ون کہتے ہیں کتیسک بڑیاں بھی انہوں نے اپنا ریکارڈ خود دیتوڑا اس طرح سال دوہزار چودہ شفیق احمد چشتی کے لیے بیسٹ رہا اس ورلڈ کپ کی بات کی جائے تو ورلڈ کپ میں بھی وہ بیسٹ کھلاڑی قرار پائے اور لیگ کی بات کی جائے تو لیگ میں بھی وہ بیسٹ کھلاڑی قرار پائے انہوں نے جو نتیسک بڑیاں ڈالی تھی ان کا بھی وہ ریکارڈ تھا ان کا تیس تھارٹی ون وہ انہوں نے اپنا ریکارڈ خود ہی توڑا ابھی تک کسی کا بھی ان کا ریکارڈ کسی بھی کھلاڑی نے نہیں توڑا سال دوہزار سولہ میں شفیق احمد چشتی نے ایک بار پھر ایشیا کپ میں اپنا لوہا بنوایا اپنے پاکستان کا پرچم بلان کروایا اور اپنے میدانوں میں ہر جگہ پاکستان ٹیم کو آؤٹسٹیننگ پرفارمنس سے انہیں ٹیم کو چیمپئن بلایا سال دوہزار سترہ میں ایشیا سال دوہزار سترہ میں جو انہوں کی پرفارمنس تھی ایشیا کپ ایشیا کپ کے علاوہ یوکے کا بڑی سیزن کپ میں بھی انہوں نے آؤسٹیننگ پرفارمنسیں دیا اور پاکستان کا یوکے میں بھی لوہاں بنوایا اور سال دوہزار سترہ میں انہوں نے یوکے میں سلو کلاپ کی طرف سے وہ کھیلے ہیں اور جتنا موٹورم اور ویسٹورم میں وہ بیسٹ قرار پائے اور زبردست من کی پرفارمنس رہی یوکے میں اور یوکے میں اگر بات کیا ہے شفیق احمد چشتی کے تو یوکے میں ان کے بے بنا جو چردہ پنجاب جسے ہم انڈیا کہتے ہیں انڈیا کے بیش مائم کے فالورز ہیں جو ان کو لوگ فالو کرتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں گرونوں میں جا کے سال دوہزار اٹھارہ کے بعد کی جائے تو شفیق احمد چشتی نے دوہزار اٹھارہ میں کنیڈا میں جا کے اپنا سیزن کھیلا اور کنیڈا میں جا کے کنیڈا میں جا کے انہوں نے پاکستان کا پرچہ بلاند کیا ہے اور اپنی پرفارمنس سے کنیڈا کپ میں انہوں نے آؤٹسٹیننگ جو ان کی پرفارمنس رہی انہوں نے اپنی ٹیم کو چیمپئن ہامبی بھی بروایا دوہزار بیس ورلڈ کپ کی بات کی جائے وہ کسی سے بھی ڈھکیش بھی بات نہیں ہے سال دوہزار بارہ سال دوہزار بیس سال دوہزار بیس ورلڈ کپ میں پاکستان کی جو فاتحہ ٹیم قرار پائی اس کی جو پہلی ریڈ تھی وہ بھی شفیق احمد چشتی نے ڈالی تھی اور اس ٹورنمڈ کے جو آخر ریڈ تھی وہ بھی شفیق احمد چشتی کی ریڈ سے پاکستان نے ورلڈ کپ جیتا اور پاکستان کا سر فخر سے بلند شفیق احمد چشتی نے کہایا اگر سال دوہزار بیس کی بات کی جائے تو بڑی سیزن یوکے انہوں نے سلوک کی طرف سے آکے کھیلے اور سلوک کے ٹیموں کو بے شمار ٹورنمڈ جتوائے بے شمار ٹورنمڈ میں وہ مینافتی پلیئر قرار پائے اور انہوں نے آؤٹسٹیننگ پرفارمنس کی یوکے میں یوکے کے لوگوں نے بے پناہ شفیق احمد چشتی سے پیار کیا چاہے وہ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں اول ویز رہی انہوں نے بے شمار لوگوں کے ساتھ ان کا پیار تھا لوگوں نے ان کے ساتھ گرون میں جا کے سلفیاں بنائی اور شفیق احمد چشتی ایک تو اچھے پلیئر ہیں اچھے پلیئر ہونے کے ساتھ وہ ایک اچھے انسان بھی ہیں جب بھی گرون میں آپ شفیق احمد چشتی سے ملیں گے تو آپ کو بتا جنہیں چلے گا کہ پاکستان کتنا بڑا سٹار ہے ویسے آپ کو بتا جنہیں گا کہ ایک نومل انسان ہے وہ بہت بے اپنا لوگوں کو پیار دیتے ہیں ان کے جو کبڑی سے پیار ہے اسی طرح وہ لوگوں سے بھی پیار کرتے ہیں جس طرح ان کے لوگ مدہ ہیں لوگ ان کے چانے والے ہیں ان کے جتنے فینز ہیں گرونڈ میں ان کے ساتھ سلخیاں لیتے ہیں وہ شفیقی مجیستی بے اپنا اپنے فینز سے پیار بھی کرتے ہیں اور اولویز وہ آپ کو گرونڈوں میں اپنے فینز کے ساتھ گپ شاپ دکاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور سن دو آزار بائیس میں اسٹریلیا میں بھی اوٹور انہوں نے کیا اور سن دو آزار بائیس ان کے لیے بہت اچھا رہا اور دو آزار بائیس میں انہوں نے اسٹریلیا میں بھی جا کے اپنا لوہا بنوایا اگر آپ کو آج کی شفیق احمد کے بارے میں جتنی منہ انفرمیشن دی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک بھی کرنا شیئر بھی کرنا اور شفیق ملچشتی کے لیے دعا کرنا اسی طرح وہ پاکستان کا پرچم بلند کرتے رہے اور شفیق ملچشتی وہ کھلڑی ہیں جن کو سن دو آزار بائی میں تغمہ انتیاز سے بھی نوازا گیا اور اس پر ستارتی ہواڑ سے بھی نوازا جائے گا